اچھا تو دیکھیں جو ریال انیلائسز کا لیکچر ون اچھا ہم سٹری کرنے جا رہے ہیں انیلائسز اصل میں ریال نمبر کو انیلائسز کرنا اور اس کے بیہیوئر کے بارے میں سٹری کرنے کو ریال انیلائسز کی اور انیلائسز میں سب سے پہلے ہم ریال نمبر سسٹم کے بارے میں سٹری کریں گے اور ریال نمبر کو ہم ان تین وارٹس میں سکرائب کر سکتے ہیں کہ ریال نمبر سارے کمپلیٹ آرڈر فیلڈ یعنی ریال نمبر میں ہمیشہ کمپلیٹ نیس پرپرٹی بھی ہوگی آرڈر پرپرٹی بھی ہوگی اور فیلڈ پرپرٹی بھی ہوگی ان کو ون بائی ون ہم سٹری کریں گے کہ فیلڈ پرپرٹی کیا چیس ہے اور آرڈر پرپرٹی کیا اور کمپلیٹ پرپرٹی کیا ہے تو سب سے پہلے جو ہیں الڈیبرائی کا اور فیل پراپرٹی ڈسکس کرتے ہیں فیل پراپرٹی کو الڈیبرائی پراپرٹی بھی کہا جاتا ہے فیل کی ٹل الیون پراپرٹی سے اور اس کو ہم ایکزیم سا فیل بھی کہتے ہیں یا فیل ایکزیم بھی کہتے ہیں یہ ویڈیسپیکٹو ایڈیشن ایویلین گروپ ہوتا ہے فیل ہمیشہ اور ویڈیسپیکٹو ملٹیپلکیشن بھی ایویلین گروپ ہوتا ہے ایویلین گروپ کی دیکھیں ہمیشہ کیا ہوتی ہے کہ پانچ پرپرٹی ہوتی اور وہ کمیٹیٹیو بھی ہوتا ہے وہ گروپ جس میں کمیٹیٹیو پرپرٹی بھی سٹسفائی کرے اس کو ایویلین گروپ کہتے ہیں ایویلین گروپ کی پانچ پرپرٹیز ہوتی ہے کلوجر پرپرٹی ہوتی ہے کمیٹیٹیو پرپرٹی اسو سیوٹیو پرپرٹی ہوتی ہے اگزیسٹنس آف آئیڈنٹیٹی ایلیمنٹ ہوتا ہے اور اگزیسٹنس آف انورس ایلیمنٹ آف ای انورس آف ایچ ایلیمنٹ ہوتا ہے ابھی ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کریں گے اور سٹری کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے ان پائنٹ پراپرٹیز کو ایویلین گروپ بھی کہتے ہیں یہ بھی نمبر ویڈسپیکٹو ملٹیپلیکیشن یا پھر بھی ریسپیکٹو ایڈیشن یہیں پراپرٹیز سٹسپائی کرے گا اس کو ہم ایویلین گروپ کہتے ہیں پائنٹ پھر بھی ریسپیکٹو ایڈیشن ایویلین گروپ کی پراپرٹیز ہوتی اور پائنٹ پھر بھی ریسپیکٹو ملٹیپلیکیشن ہوتی ہیں تو ٹوٹل ٹین ہو گئی ایلیون پراپرٹی جو ہے وہ ڈسٹریبیٹیو پراپرٹی سب سے پہلے کلوجر پراپرٹی ڈسکس کرتے ہیں کلوجر پراپرٹیز ویڈسپیکٹو ایڈیشن بھی ہے ویڈسپیکٹو ملٹیپلیکیشن بھی ہے تو ویڈسپیکٹو ایڈیشن ہے کہ ای پلس بی بلانگ ٹو آر ہوگا فار آل ای بی بلانگ ٹو آر اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نمبر ریال نمبر ہیں ان میں سے کوئی بھی دو نمبر اٹھائے ان کا سم بھی ریال نمبر ہی ہوگا فار آل ای بی بلانگ ٹو آر آر کا مطلب ہے ریال نمبر سے آپ جتنے بھی ریال نمبر ہیں ان میں سے کوئی بھی دو نمبر اٹھائیں تو ان کا سم بھی ریال نمبر ہی ہوگا ریال نمبر کے علاوہ کوئی اور نمبر نہیں آسکتا ہے اور سیمیلرلی وہ ملٹیپلکیشن کے لیے بھی یہیں ایکزیم سٹسپائی کرے گا جتنے بھی ریال نمبر ہیں ان میں سے دو نمبر اٹھائیں اور ان کا پروڈکٹ اگین ریال نمبر سے ہی آئے گا ریال نمبر کے علاوہ کوئی اور نمبر نہیں آسکتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کے بعد کمیٹیٹو پراپرٹی ہے کمیٹیٹو پراپرٹی جو ہے وہ ہے اگر آپ کے پاس اے پلس بھی ہے تو وہ بی پلس اے کے ایک پلس ہوگا یعنی ادھر آرڈر میٹر نہیں کرتی ہے یہ فار آل اے بی بیلانگ تو آر کے لیے اگین وہی ہیں جتنے بھی ریال نمبر ہیں ان کے لیے یہ کنڈیشن سرسپائی کرے گی کہ آپ اے پلس بھی کریں یا بی پلس اے کریں وہ ایک پل ہوگا ہمیشہ اور سیمیلرلی ملٹیپلکیشن کے لیے بھی اے ملٹیپلائی بھی ایپلٹو بی ملٹیپلائی اے ہی ہوگا ہمیشہ اس کے بعد تھے اسیسیٹو پراپرٹی ہے اسیسیٹو پراپرٹی میں دیکھیں کہ آپ کے پاس جہاں تین ریال نمبر ہوں گے فار آل اے بی سی بیلانگ تو آر تین ریال نمبر ہیں اگر ان میں سے آپ دو کا فس دو کا سم کرتے ہو جو ریزلٹ آتا ہے اس کو تیسرے کے ساتھ سم کرے جا پھر سیکنڈ اور تھر کا سم کرے جو ریزلٹ آتا ہے اس کو فس کے ساتھ ایٹ کرے ہمیشہ ایک پل آئے گا ریال نمبر میں اور ملٹیپلکیشن میں بھی ایسا ہوگا اگر فس اور سیکنڈ نمبر کو ملٹیپلائی کرے جو ریزلٹ آتا ہے اس کو تھر کے ساتھ ملٹیپلائی کرے یا سیکنڈ اور تھر کو ملٹیپلائی کرے ریزل کو فس کے ساتھ ملٹیپلائی کرجئے ایک والائے اس پراپرٹی کو کہتے ہیں اسوشیٹیو پراپرٹی اس کے بعد تھے ایگزسٹنس آف آئیڈنٹیٹی ایلیمنٹ اب یہ آئیڈنٹیٹی ایلیمنٹ دیکھیں ویڈ ڈسپیکٹو ایڈیشن جو ہے وہ زیرو آئیڈنٹیٹی ایلیمنٹ ہے ویڈ ڈسپیکٹو ایڈیشن اور ویڈ ڈسپیکٹو ملٹیپلیکیشن ایڈنٹیٹی آئیڈنٹیٹی کا بیہیویر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ریال نمبر کے ساتھ آئیڈنٹیٹی نمبر ایٹ کرتے ہیں یا اگر اپریشن ملٹیپلیکیشن ہے تو آئیڈنٹیٹی ایلیمنٹ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہی ریال نمبر آتا ہے جیسے اگر اے پلس زیرو کرے یا زیرو پلس اے اے کے ہی ایک والائے گا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے فار ایچ اے بیلانگ ہو اور تیار ایگزیٹ جیرو بیلانگ ہوا فار ایچ جتنے بھی ریال نمبر ہیں ان کے لئے تیار ایگزیٹ صرف اور صرف zیرو ایسے آئیڈنٹیٹی ایلیمنٹ ایک کرے گا زیرو کے علاوہ کوئی آئیڈنٹی ایلیمنٹ ایگزیسٹ ہی نہیں کرے گا ایچ ریال نمبر کے لئے صرف اور صرف zero a سے identity element ایک کرے گا یعنی اگر کوئی آپ کو claim کرے کہ ایک اور number ہے a plus z is equal to a result آرہا ہے یہ claim کر رہا ہے کیونکہ یہ identity کا behavior یہی ہے کہ اس کو کسی بھی real number کے ساتھ add کرتے ہیں تو وہیں real number دوبارہ آتا ہے پھر ایڈیشن identity یہاں پہ دیکھیں a plus zero is equal to zero plus a آتا ہے لیکن ادھر identity کے علاوہ ہم نے suppose کیا کوئی اور element z ہے a plus z is equal to a کے ایک پھلایا اس میں show یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں proof یہ کرنا ہوگا کہ z is equal to zero ہوگا یہ ہم آگے theorem میں proof کریں گے کہ جو z ہم نے suppose کیا تھا کہ یہ identity element کے علاوہ کوئی اور element ہے وہ اصل میں identity element ہی ہے وہ identity element کے علاوہ کوئی ایسا number ہو ہی نہیں سکتا یہ اے کے ساتھ اے ٹھوڑ دوبارہ اے ہی آجائے اور similarly multiplication کے لیے بھی یہی property ہے لیکن multiplicative identity one ہے یہاں بھی دیکھیں for each a belong to r each a belong to r ہر real number کے لیے صرف اور صرف ایک identity element one exist کرے گا اور یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ uniqueness of identity یعنی identity element ہمیشہ unique ہوگا صرف اور صرف multiplication کے لیے one ہوگا اور addition کے لیے zero ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی اور identity element نہیں ہو سکتا اور اس کی اس کا behavior یہ ہے کہ identity element کو آپ کسی real number کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو وہیں real number آتا ہے اگر اس میں اگر ہم claim کریں کہ a dot b a dot b is equal to a کے equal ہے a dot b a کے equal ہے اس کا مطلب یہ ہوگا یہ بی ہے وہ اصل میں one کے equal ہوگا one کے علاوہ کوئی اور number ہو ہی نہیں سکتا real number یہ کسی real number سے multiply ہو a dot b ہو اور دوبارہ a آ جائے یہ صرف اور صرف one ہو سکتا ہے one کے علاوہ کسی اور real number کو a کے ساتھ multiply کرے دوبارہ a نہیں آ سکتا اور اس کے بعد ہے کہ existence of inverse of each element یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں یہ بات بتائی گئی existence of inverse of each element ہر element کا inverse exist کرے گا ہر element کا یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ for each a belong to r here exist minus a belong to r اگر کوئی element b ہے تو minus b بھی ہوگا additive identity میں جیسے کوئی element 2 ہے 2 real number سے belong کرتا ہے تو minus 2 بھی real number میں ضرور موجود ہوگا اور جتنے بھی real number میں ہیں اس کا additive inverse بھی real number میں exist کرے گا یا کسی بھی real number کو اس کے additive inverse کے ساتھ 8 کرتے ہیں تو identity اور additive inverse بھی ہمیشہ ہر نمبر کا یونیک ہوتا ہے لیکن additive identity کیا تھا اور صرف 0 تھا اور وہ یونیک تھا لیکن ادھر ہر نمبر کے لئے الگ inverse element ہوگا اور وہ یونیک ہوگا اس میں اگر دیکھیں کوئی claim اس طرح سے کر دے کہ اگر a plus b zero ہے a plus b is equal to zero ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر a plus minus a zero کے equal ہوتا ہے اس کا inverse element zero کے equal ہوتا ہے اور inverse element یونیک ہوتا ہے they are exist کا ہے تو اس کا مطلب شروف اور شروف a کا inverse element minus a یہ ہوا لیکن ادھر ہم نے claim کیا کہ b a plus b بھی zero کا a equal ہے تو اس کا مطلب یہی ہے یہ بھی ہم نے suppose کیا تھا وہ کوئی اور element نہیں ہے وہ بھی actual میں minus a کے ہی equal ہے یہ proof کرنا ہوگا یہ proof میں نے exercise میں کر دیا ہے تو یہ exercise میں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح for each a is not equal to zero in r there exists one upon a belong power اور multiplicative inverse بھی یونیک ہوگا ہر element کا ایک یونیک multiplicative inverse ہوگا zero کے علاوہ zero کا multiplicative inverse کیا ہوتا ہے undefined ہوتا ہے اس لیے zero کے علاوہ ہر number کا multiplicative inverse exist کرے گا جب کسی number کو اس کے multiplicative inverse کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو identity element آتا ہے with respect to multiplication identity element جو ہے وہ one ہے اچھا last جو property ہے field کی وہ distributive property of multiplication our addition اس میں multiplication our addition اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ at a time دو operation use ہوتے ہیں multiplication اور addition بھی ایک left side سا ہم distribute کرتے ہیں اور ایک right side سے distribution lifeline ہوتا ہے جب کسی number کو left side سے multiply کرتے ہیں تو وہ اور تو وہ کیا کرتا ہے a dot b plus c کرتے ہیں تو یہ a dot b plus a dot c کرے گا similarly right side سے بھی یہی properties اچھا یہ ہمارے پاس field کی properties آگئی اب یہ field کی properties کے بعد ہم کچھ churums وگیرہ ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ churum one point one کا first part تھے if z and a are in r دو element ہے ایک z ہے اور ایک a ہے وہ r سے بلانگ کرتا ہے with z plus a is equal to a ہے تو then z is equal to zero ہوگا یعنی ہم نے پڑا تھا کہ identity کی یہی property ہوتی تھی جب identity کو کسی بھی real number کے ساتھ a real number ہے تو دوبارہ وہی real number آتا ہے اور identity یونیک ہوتا ہے اگر آپ a کے علاوہ کسی اور number کو ایٹ کریں وہی number نہیں آئے گا جیسے two آپ کے پاس real number ہے two پلس zero لیکن آپ two کو zero کے علاوہ کسی اور number کے ساتھ وہ نہیں آئے گا تو ہم چورم میں یہی کہا ہے کہ z پلس a تو اس کا مطلب جو z ہم نے suppose کیا تھا zero کے علاوہ وہ یہ ہم نے field properties اور جو given information ہے اس کے تو ہم نے ابھی پروف کرنا ہے تو ہم نے پروف یہ کرنا تھا کہ z is equal to zero پروف کرنا تھا تو اسی کو لے کے چلتے ہیں جس چیس کو آپ نے پروف کرنا اس کو لے کے چلنا ہے تاکہ ہم ہمیں result easily مل سکے تو پروف میں دیکھیں ہم z کو z is equal to z پرس zero رکھ سکتے ہیں کیونکہ zero additive identity healthy کے ساتھ add کر دو دوبارہ z ہی آئے گا پھر اس zero کو ہم a plus minus a لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ a اور minus a ہے وہ ایک دوسرے کے additive inverse ہے by definition of additive inverse a plus minus a zero ہی ہوتا ہے mathematically ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیس ایڈ نہیں کیا بلکہ zero کو a plus minus a کی فارم میں لکھائے ابھی دیکھیں associative property they use کریں تو break it interchange ہوگا break it جب ہم interchange کرتے ہیں z plus a plus into minus a کرتے ہیں پھر z plus a کیا تھا given میں ہے z plus a a کے equal ہے z plus a کو ہم a کے equal لکھائیں باقی plus into minus a وہیں ہی رہے گا یہ given information تھی تو a plus minus a جو ہے وہ zero کے equal ہوگا کیونکہ a کا due to inverse minus a ہے کسی بھی نمبر کو اس کے due to inverse کے ساتھ ایٹ کرتے ہیں تو وہ zero ہوتا ہے تو ہم نے یہ شو کر دیا جو z تھا وہ zero کے equal تو دوسرا دوسرا پارٹ میں ہے کہ if u and b is not equal to zero in r then u dot b is equal to b ہوگا with u dot b is equal to b ہوگا then u is equal to one ہوگا دیکھیں ہم نے multiplicative identity میں پرا تھا multiplicative identity کے پراپیٹی کیا تھی کہ جب ہم multiplicative identity کو کسی بھی real number کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں وہیں real number آتا ہے اور ملٹیپلیکیٹو inverse sorry ملٹیپلیکیٹو identity یونیک ہوتا ہے صرف اور صرف one ہوتا ہے one کی علاوہ کوئی اور ملٹیپلیکیٹو identity exist ہی نہیں کرتا اگر آپ ایک کو one کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو اے آئے گا identity element کے علاوہ کسی اور نمبر کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو وہ ایک یقول نہیں آئے گا کوئی ڈیفرنٹ نمبر آئے گا جیسے آپ 2.1 کرتے ہیں 2 ملٹیپلائی 1 2 کے ایکوال ہوگا ابھی یہاں 1 ملٹیپیٹیٹیو آئیڈنٹیٹی ہے 1 کے علاوہ کسی بھی نمبر کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے وہ 2 نہیں آئے گا اس چھو رم میں بھی یہاں ہے چھو رم میں یہ پروف کرنا u.b is equal to b ہے تو اس کا مطلب یہ u1 ہوگا 1.b is equal to b ہوگا یہ ہم نے پروف کرنا پروف جو کرنا تھا وہ u is equal to 1 پروف کرنا ہے تو اس کو لے کے چلتے ہیں جہاں سے ہمیں انفارمیشن ملے گی تو u is equal to u.1 کرتے ہیں تو ہمیں جو given ہے وہ u.b given ہے u.b given ہے u.b given ہے تو ہم 1 کو لکھ سکتے ہیں کہ b.1 upon b کی فرم میں لکھ سکتے ہیں by definition of multiplicative inverse b.1 upon b again 1 کے ہی ایک پر ہوتا ہے پھر یہاں پہ ہم again associative property use کرتے ہیں اور بریکٹ کو انٹرچینج کرتے ہیں تو یہ u.b.1 upon b ہوگا u.b جو ہے 1 کے ایک پر ہمارے پاس given information ہے sorry u.b ب کے ایک پر ہوتا ہے یہ given information ہے اس کے مطابق u.b ب کے ایک پر ہوا پھر b.1 upon b by definition of multiplicative inverse کسی نمبر کو اس کے multiplicative inverse سے multiply کرتے ہیں تو وہ 1 کے ایک پر ہوتا ہے 1 upon b ب کا multiplicative inverse ہے تو یہ 1 کے ایک پر ہوتا ہے تو یہاں نے proof کر دیا کہ u 1 کے ایک پر ہے اور جس نمبر کو ہم نے suppose کیا تھا u.b is equal to b اور u کو consider کیا تھا کہ یہ 1 کے علاوہ کوئی اور نمبر ہے کی نہیں وہ check کرنا تھا لیکن جو u ہم نے یہاں consider کیا تھا وہ 1 ہی ہے 1 کے علاوہ کوئی اور نمبر نہیں یہ proof کر دیا اس کے بعد جو given ہے وہ ہے if a belong ہوا then a dot 0 is equal to 0 ہوگا یہ دیکھیں یہ بہت important بات ہے اس کو بھی field properties سے proof کریں گے fill property میں دیکھیں جو 0 تھا ہمارے پاس وہ additive identity ہے 0 0 additive identity ہے اگر additive identity کو ہم کسی بھی نمبر کے ساتھ 8 کرتے ہیں تو دوبارہ وہی نمبر آتا ہے یہ سے کوئی نمبر a ہے a کو میں additive identity کے ساتھ 8 کرتا ہوں تو دوبارہ a آئے گا اور میں نے یہ بتایا تھا additive identity unique ہوتا ہے صرف اور صرف 0 ہوتا ہے 0 کے علاوہ کوئی additive identity نہیں ہوتا ہے یعنی اگر کوئی claim کرے کی a plus z is equal to a ہے a plus d a کے equal ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو z ہم نے claim کیا تھا 0 کے علاوہ وہ 0 ہی ہے 0 کے علاہ کوئی identity element ہوئی نہیں سکتا تو یہاں پہ دیکھیں a dot 0 is equal to 0 ہے ہم ہمیں proof یہ کرنا ہے کہ a plus a dot 0 یہ ہے وہ is equal to a ہے یہ proof کرنا ہے اگر یہ proof کر دیا تو یہ والی condition بنے گی a plus z والی اور z جو ہے وہ a dot 0 ہے یہاں پہ z ایسے a dot 0 کر رہا ہے تو اگر a کو کسی بھی اس کے additive identity کے ساتھ aid کرتے ہیں تو دوبارہ a آتھا ہے ہمیں یہ proof کرنا ہے اس کو proof کرتے ہیں proof کرنے کے لیے دیکھیں a کو a plus a dot 0 لکھ دیا a plus a dot 0 a کے equal proof کرنا ہے تو تو بائی ڈیفینیچن آف ملٹیپلکیٹیو آئیڈنٹیٹی میں a ڈیفینیچن آف ملٹیپلکیٹیو آئیڈنٹیٹی a کو a dot 1 لکھتا ہوں کیونکہ یہ ملٹیپلکیٹیو آئیڈنٹی میں a is equal to a dot 1 ہوتا ہے پھر اس میں دیکھے ڈسٹریبیٹیو پراپرٹی لگا دیا left ڈسٹریبیٹیو لاکیا تھا کہ a کو باہر نکال دیتا ہے بائی ان دونوں کو b پلس c کو ایڈ کر دیتا ہے b یہاں پہ 1 a c 0 ہے ان دونوں کو ایڈ کرتا ہے 1 پلس 0 دیکھے اگین بائی ڈیفینیچن آف ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی 0 ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی a 1 پلس 0 اگین 1 کے ایک وال ہوگا تو یہ آئے گا a dot 1 1 جو ہے ملٹیپلکیٹیو آئیڈنٹیٹی ملٹیپلکیٹیو آئیڈنٹیٹی کو کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی کرے دوبارہ وہیں نمبر آتا ہے یعنی ہم نے یہ شو کر دیا کہ a پلس a ڈاٹ a ڈاٹ 0 a کے ایک وال ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں ہم نے ابھی سٹیٹمنٹ دینا ہے سٹیٹمنٹ یہ دینا ہے کہ ملٹیپلکیٹیو آئیڈنٹیٹی ہمیں ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی ہمیشہ یونیک ہوتا ہے اور ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی یونیک ہوتا ہے یونیک ہوتا ہے تو اس کی ڈیفنیشن جی ہے کہ a پلس 0 is equal to a ہوتا ہے ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی کو کسی بھی نمبر کے ساتھ ایڈ کرو دوبارہ وہ ہی نمبر آتا ہے یہاں a پلس a ڈاٹ 0 کرتے اگین a آیا اس کا مطلب جو a ڈاٹ 0 ہم نے کلیم کیا تھا وہ جو ایکچوال میں ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی 0 ہی ہوگا لیٹس ہوتا آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آگیا ہوگا باقی جو نیکس یا فیل پراپرٹی سافار جو اس کی ایکسرسائز میں نے پہلے آپ روٹر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نیکس دسکس کرنے جا رہے ہیں وہ آرڈر پراپرٹی سافار آرڈر پراپرٹی سافار نیکس لیکچر میں ہم دسکس کریں شکریہ 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 شکریہ